بسم اللہ الرحمن الرحیم شب برات کی عبادت اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے شب برات کے حوالے سے بہت ہی مجارب وزائب اور نوافل ادا کرنے کا طریقہ شیئر کریں گے شب برات میں خدا کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس رات ہر انسان اپنی جائز حجات کو بارگاہِ الہی میں قبول کروا سکتا ہے دعاوں کی قبولیت کی یہ کس قدر عظمت والی رات ہے اس بارے میں حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شبان کی پندرمی رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ غروبِ آفتاب سے آسمانِ دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دوں ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں ہے کوئی مبتلا کہ اسے آفیت دوں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ خجر طلوع ہو جائے ناظرین اگر آپ بھی اس رات میں اللہ سے بے پناہ رزق اچھی صحت بہترین ہمسفر صحت و تندرستی اور لمبی زندگی والی اولاد عزت مال و دولت کامیابیاں خوشیاں خیر و برکت رشتوں میں محبت خلوص اور اپنایت چاہتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو پندرہ شابان کی یہ عبادت ہرگز مس نہ کریں نماز اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق بھی یہ مختصر سی عبادت کریں انشاءاللہ آپ کو وہ سب کچھ ماہ شابان میں ہی عطا ہوگا جسے پانے کی آپ پرسات راز سے کوششیں کر رہے ہیں ناظرین شب برات کی عبادت آپ نے یوں کرنی ہے کہ چھے رکعت نفل دو دو کر کے اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کریں اور بعد از نوافل ایک سو دس مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور دو سو انسٹھ مرتبہ سبحان اللہ یاباسیتو کا ورد ابل و آخر گیارہ مرتبہ درود پاک کے ہمراہ کریں اس کے بعد اپنی جائز حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں انشاءاللہ آپ کے دل سے نکلی ہر جائز دعا اسی رات میں قبولیت کا درجہ پالے گی ہمارے مشاہدے کے مطابق ان نوافل اور وظائف کو ادا کرنے والے ہزاروں افراد کی دعائیں ماہ شابان میں ہی پوری ہو جاتی ہیں ہمارے دعا ہے کہ اللہ کی ذات آپ پر بھی اس رات خصوصی نظر کرم فرما کر آپ کی نیک دعاوں کو قبول و منظور فرمائیں آمین سم آمین شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ